ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں بیس فور یورسیلف میں ہوں محبوب آلم اس موڑی میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ایک ہوسٹنگ پہ دو تین ویب سیٹ کو کیسے رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی ہوسٹنگ کو بائک کیا ہوگا یا کبھی بائک کرنے گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوسٹنگ کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ اگر یہ چوز کروگے تو آپ ٹین ویب وسیٹ ہم لوگ ہوسٹ کرنے دیں گے اگر یہ کبھی ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ پانچ ویب سیٹ ہوشت کرنے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی پلان کچھ کل لیتے ہوں گے مان لیجئے آپ نے ٹین پلان وارا ہوسٹنگ کو چوز کیا ہے اپنا تین ویب سائٹ کو رن کرنے کے لیے ایک ہوسٹنگ پہ ٹھیک ہے اب آپ نے ہوسٹنگ تو بائی کر لیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پاتا ہے کہ ایک ہوسٹنگ پہ دو تین ویب سائٹ کو کیسے رن کرتے ہیں تو انہی لوگوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک ہوسٹنگ پہ دو سے تین ویب سائٹ کو کیسے رن کرتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی ہوسٹنگ کمپنی اضافت دیتی ہے ٹھیک ہے تو کیسے رن کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ سکھانے والا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس بھی ایک سیر ہوسٹنگ ہے جو کہ مجھے اضافت دیتا ہے کہ میں دس ویب سائٹ کو اس ہوسٹنگ پہ رن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے ایک ویب سائٹ کو رن کرنا ہے اسی ہوسٹنگ پہ پیشلیہ میں اس کے پر ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ جب آپ ہے جب دیکھ لوگ ہیں سکھ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے نیم سرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے جیس بھی کمپنی سے ہوسٹنگ بھائی کی ہے آپ اسک linkedal کرو شیئیru کر gefragt جو کرنا ہے کہ آپ اس سے ان لوگوں کا نیم سرور پوچھو یا تو آپ کو nیم سرور ملا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو وہی نیم سرور آپ کو اپنی وی بنم برة ایڈ کرنا ہوگا پہلے ٹھیک ہے تو چلیئے پہلے ہندگ بھی اپنا نیم سرور کو اپنے ڈومین میں آٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیلئے میں چلتا ہوں گو ڈائڈے کی طرف تو آپ دیکھ سکتا ہوں یہ والا میرا ڈومین ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ والا پہ میں یعنی کہ اسے روشٹنگ پہ میں اس کو آٹ کر دوں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ہی روشٹنگ پہ میرا دو تین ویب سائٹ کر رہے ٹھیک ہے تو نیم سرور آٹ کرنے کے لیے مجھے کلک کرنا ہو گا یہاں پر مینج پہ تو مینج دی این ایس پہ کلک کرنے کے بعد ہم لوگ کے پاس کچھ ایسا آپ سن آیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں جاتا ہوں نیچے اور یہاں پر میں فیر سے کلک کرتا ہوں مینج ڈی ای ایس پہ تو اب یہاں پر مجھے اپنی ہوسٹنگ کمپنی کا نیم سرور کو ایڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کی پاس بھی اپنا نیم سرور تو ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ کونٹیک کہ اپنے ہوسٹنگ اونر سے وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کا نیم سرور کیا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس آریڈی ہے تو میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول سی اور میں یہاں پر نیچے کی طرف آ کر کے چینج کسٹم پہ کلک کروں گا اور یہاں پر ون ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹو ہے نا یہاں پر ٹو اس لیے میں یہاں پر اس کو لاکر صرف ٹو کر دوں گا اوکے اور سیف چینجز بس اتنا صرف کر دیجئے آپ کا کام یہوالا ڈومین کا کام کمپلٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو آنا ہے ہوسٹنگ پہ ٹھیک ہے آپ کا مین کام سلو تاب یہاں پر آپ کو ہوسٹنگ پہ آنا ہے اپنے سی پینل پہ ٹھیک ہے اپنے ہوسٹنگ کمپنی کے سی پینل پہ آ جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ڈھوڑنا ہے ایڈ آن ڈومین ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر مل جائے گا آپ چیک کرو ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو مل چکا ہے مجھے ایڈ آن ڈومین ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو دیکھو ایڈ آن ڈومین پہ کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا اپسن آیا ٹھیک ہے اب یہاں پر مجھے اپنے وہ والا ڈومین کو ایڈ کرنا ہوگا جو لمبا چوڑا اس لئے میں کافی کر لیتا ہوں مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک ہے کٹرول سی یہ میرا ڈومین نیم ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈومین نیم میرے اس وارے ہوسٹنگ سرور پہ رن کرے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے اپنا ڈومین نیم کو یہاں پر ڈال دیا آپ بھی اپنا ڈومین نیم کو ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے بس تو اس کے بعد سے ایڈ آن ڈومین پہ کلک کیجئے تو دیکھو یہ بول رہا ہے کہ آپ نے جو ڈومین نیم ایڈ کیا ہے وہ سیکسسپولی ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ چاہے تو یہاں پر ہم لوگ ورڈپریس کو انسٹال کر سکتے ہیں سکرپ کو انسٹال کر سکتے ہیں جو کرنا ہے ہم لوگ وہ کر سکتے ہیں اس ہوسٹنگ پہ ٹھیک ہے کیونکہ میرا ڈومین نیم اس ہوسٹنگ کے ساتھ اب لنک ہو چکا ہے ٹھیک ہے کیسے لنک ہو چکا ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو سب سے پہلے نیم سرور کو جو بھی کمپنی کا آپ کا ہوسٹنگ کا نیم سرور ہے اس نیم سرور کو لے جائے کر کے گوڈ ایڈ پہ پیس کیجئے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں کر کے دکھا دیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے باس سے ایڈ آن ڈومین پہ آئیے اپنا ڈومین نیم کو کوپی کیجئے ڈاڑیے اور ایڈ ڈومین پہ کلک کیجئے تو آپ کے پاس کچھ ایسا اپسن آئے گا تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ڈومین نیم ایڈ ہو چکا ہے سرور کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سے آپ ورڈپیس بغیرہ کو انسٹال کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو چلی میں آپ کو یہ بھی کر کے دکھائی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں بیک تو ورڈپیس کو انسٹال کرنے کے لیے میں آنگا نیچے کی طرف ورڈپیس ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ڈھون ہوں گا ورڈپیس ٹھیک ہے تو دیکھو ورڈپیس آ چکا ہے میں اس کو ککلک کرتا ہوں تو دیکھو یہاں پر ورڈپیس انسٹلل کرنے کے لیے آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پر آ کر کے انسٹالل ورڈپریس اور یہاں پر دیکھو میرا بہت سارا بلدہ آپ ڈومین نیم چوز کیجئے جس پہ آپ ورڈپریس کو انسٹالل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میرا پہلے ہی ہندی ٹکھر سکسٹی ڈاٹ کام نام کا یہاں پر ڈومین میرا آ چکا ہے جو کہ مجھے اس پر آئیڈ نہیں کرنا یعنی کہ اس پر مجھے ورڈپریس کو انسٹالل نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں کلک کروں گا یہاں پر دیکھو بہت سارا ڈومین் شو کر رہے ٹھیک ہے کیوں شو کر رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے سے ہی اے ڈ رکھا ہے ابھی حال فلال مارکان سا دومین ایک کیا ہے لیٹس سرکاری نوکری والا یہ والا یہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ میں نے ایڈ ڈالڈ ڈومین کر کے ایڈ کیا ہے تبھی یہ آ رہا ہے میں نہیں کرتا ہے ایڈ ڈ اڈ ڈ ڈومین کر کے تو نہیں یہ آ آتا�� ٹھیک ہے اس لئے آپ کو بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ بھی کر لیجئے گا پھر آپ کے پاس اپنا یہاں پر آہ چوز کرنے کے لیے ڈومین بولے گا اپنا ڈومین کو چوز کر لیجئے جس پہ آپ ورڈپیس کو انسٹال کرنا چاہتے ہو اوکے یہاں پر آپ ھٹی ٹی پی ایس یا ھٹی ٹی پی چوز کر لو ٹھیک ہے میرا ھٹی ٹی ٹی پی میں چوز کرتا ہوں اور یہاں پر ڈیریکٹری ڈبلو آپ پیئے آپ اس کو کوشمت رکھے گا ٹھیک ہے اس کو پراہ ری موف کر دی جائے گا کہ یہاں پر کھالی رہے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں اور اچھا سا چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے پاسورڈ بھی چوز کر لیا ہے ٹھیک ہے اپنا ایمل ایڈیس دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں اگر فیوچر میں اپنا وارٹ پریس کا پاسورٹ وغیرہ بول جاؤں تو مجھے ایمیل وغیرہ مل جائے میرے پاسورٹ کا میرے اس ایمیل پر ٹھیک ہے اس لیے میں نے یہاں پر اپنا ایمیل آٹس دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں سمپلی یہاں پر کلک کروں گا انسٹال تو اس سے کیا ہوگا میرا وارٹ پریس انسٹال ہو جائے گا ہو یا پر اسٹل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سیکسس ہو لی ہم لوگوں کا جو میں نے ڈومین نم کو آئیٹ کیا تھا لیٹس سرکاری डूکری ڈ آٹ ٹم وہ یہاں پر سیکسس ہو لی ورٹ پریس اس پہ انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آپ کلک کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ویب سیٹ سیکسس ہو لی رن ہو رہا ہے کے نہیں ڈھیک ہے میری خیال سے رن نہیں کرے گا کیوں کیونکہ ابھی ابھی میں نے ڈومین نیم کو ایڈ کیا ہے اس لیے ساید تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سکسسفولی میرا یہ والے ہوسٹنگ پہ سرکار لیٹے سرکاری ناکری ڈاٹ ان پہ اس پہ سکسسفولی اسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے یہ کام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ہوسٹنگ پہ تین چار ڈومین کو اگر آپ چاہو رن کرنا کیسے کر سکتے ہو میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کی ہوسٹنگ کمپنی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک ہوسٹنگ پہ تین چار ڈومین کو رن کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو بہت ہی آرام سے کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو ویڈیو میں کر کے دکھا دیا ہے تو میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو مہربانے کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ٹھیک ہے اور اگر اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کر دیجئے ٹھیک ہے تو اگلے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا نہ میں اس پہ نیوز پیپر ٹھرم کو کیسے کسٹمائز وغیرہ کرنا ہے کیسے ٹھیک ہے کیونکہ بہت ہی اچھا نیوز پیپر ٹھرم مانا جاتا ہے ایک اچھا ویب سائٹ بنانا کے لیے ٹھیک ہے جو کہ میں خود بھی پرسنلی ایک دو ویب سائٹ پہ یوز کر رہا ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگلے ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ نیوز پیپر ٹھرم کو اپنے کسی بھی ویب سائٹ پہ کیسے انسٹال کرنا ہے کیسے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی تو میں ملتا آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی and thanks for watching this ویڈیو